ڈاکٹر محمد مفضل ہی ہے اور یہ بہت بڑے بلیک ملے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات ہوگی تاجی کھوکر کے سابزادے فروخ کھوکر کے اوپر جو ایک مقدمہ درج کیا گیا اس کے اوپر کیونکہ جو مقدمہ درج کرایا گیا ہے وہ اوور سریز ایک پاکستانی ہیں ڈاکٹر محمد افضل ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ ایف ای آر تھانہ قرال میں درج کروای تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلحے کی زور پر مجھے دمکیاں دی گئیں اور یہ بھی کہا گیا جی میری تین کنال ایک مرلے کی زمین پر قبضہ کار لیا گیا لیکن اس مقدمے کو مبینہ طور پر اگر میں اپنی نظر سے دیکھوں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بلیک میلنگ والا انسر بیچ میں موجود ہے اس حوالے سے فروخ کھوکر سے میری بات ہوئی فروخ کھوکر سے میں نے کہا جی آپ اپنا موقف دیں کہ یہ مقدمہ جو درج ہوئے اس کے اصل کیا وجہ ہے کہ کس کی ایڈوائز پر آپ کو نامزد کیا گیا ہے میں نے بہت کوشش کی ڈاکٹر محمد افضل سے بھی رابطہ کروں ان کا موقف بھی جان سکوں کہ ان کے اپنے وائس نوٹ ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایڈوائز کیا گیا تھا کہ میں آپ کو اس مقدمے میں نامزد کروں اور اس کے بعد یہ جگہ مجھے واپس ملے گی یا پیسے واپس ملیں گے لیکن فروخ کھوکر سے جو میری بات ہوئی جو میرے سوالات تھے ان سوالوں کے جواب دیئے میں نے فروخ کھوکر سے یہ سوال کیا کہ آپ کے اوپر اورسیز پاکستانی کی زمین پر قبضے کا الزام ہے اسلے کے زور پر آپ نے دمکیاں دی جس کے بعد آپ راولپنڈی اسلام آج سے فرار ہو چکے ہیں یہ پہلا کوئسنٹا کیونکہ جب بھی مقدمہ درج ہوتا ہے تو جو ملزم پالٹی ہوتی ہے وہ رائے فرار اختیار کر لیتی ہے اس کے اوپر جو فروخ کھوکر ہے انہوں نے جواب دیا آپ وہ جواب ملائزہ کیجئے کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہہ رہی ہیں بلکل میں جو اٹھا ازامر کہایا گیا ہے میں الحمدللہ پاکستان کا ٹیکس پیٹ ہوں اور ڈاکٹر افضل جو میرے مدعی بنایا گیا ہے وہ پاکستان کا ٹیکس پیٹ بھی نہیں ہے نہ پاکستان کو مانتا ہے تو اس آدمی کی کہنے پر مجھے سے پاکستانی پر مقدمہ کیا ہے تو افسوس ہے مجھے فرق کھوکر سے میرا دوسرا کوسچن یہ تھا کہ ڈاکٹر محمد افضل کے وائس نوٹس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ تصدیق کرتا ہے کہ آپ لوگ شریف بننا شروع ہو چکے ہیں لیکن اس میں وائس نوٹ اگر آپ سنیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایڈوائس کی گئی تھی کہ آپ کو مقدمے میں نامزد کروں اب اس مقدمے کے پیچھے کون لوگ ہیں کس نے ڈاکٹر محمد افضل کو ایڈوائس کیا کہ فرق کھوکر کو نومینیٹ کرو کیونکہ اب جس طرح اس کے ڈاکٹر محمد افضل کے اپنے وائس نوٹ ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ رپورٹس بھی ہیں کہ آپ شریف بننا شروع ہو گئے ہیں لیکن ایڈوائس کی گئی تھی کہ آپ جو ہے آپ کو اس مقدمے میں ہم نامزد کریں اس کی اوپر فرق ہو کر نے جو جواب دیا وہ آپ سن لیں اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر افضل صاحب کو بھی آپ اپنے پرغامیں بتائیں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون ایڈوائس کر رہے ہیں اس کا جواب تو وہ اچھا دے پائیں گے تو ہیں کچھ لوگ جو لوگ کافی ٹیم سے ایک لابی بنا کے ایک ٹیم بنا کے مجھے پسانا چاہتے ہیں کافی ٹیم سے ہی لگا بھائے لیکن اللہ کو فرو رہی میں تو اللہ ان کو کبھی کمیاب نہیں کرے گا انشاءاللہ میں نے فرو خوکر سے یہ بھی کہا جی کہ کیا آپ کو انصاف کی توقع نہیں جو آپ نے رہے فرار اختیار کر لی ہے کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ اس ٹیم پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں پائی جاتے ہیں اور وہاں پہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں سکائپ کے اوپر ان کا انٹرویو کروں گا لیکن کچھ سگنلز کے پرابلم کی وجہ سے وہ سکائپ پر تو نہ آسکے تو میرا تیسرا کو اثر ہے فرو خوکر سے کہ آپ نے رہے فرار اختیار کی کیا آپ کو انصاف کی توقع نہیں اس پر جو جواب ہے پہلے آپ وہ بھی سنیں جی مجھے انصاف کی توقع بلکل ہے لیکن صرف عدالتوں سے عدلیہ سے جس پولیس نے مجھ پر جھوٹی افیار دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے بے گناہ کر با ہے کیونکہ ان کو اور ریٹی ان کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں تو میں کس پلیٹ فارم پر جاؤں میں اس کا ویٹ کروں اچھا فرو خوکر صاحب اگر آپ حق اور سچ پر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے یہ مقدمہ کسی کے کہنے پر درج کیا گیا ہے تو آپ نے زمانت کروا کر پولیس کو حقائق سے اگاہ کیوں نہیں کیا کیا آپ کو گرفتاری کا اتنا خوف ہے کہ آپ نے فرار اختیار کر لی ہے میں زمانت کروا کر پولیس کے پاس کیسے جاؤں میں تو ایک مرحلہ ہے قانون ہے کہ شامل تختیش ہے انہیں آپ کو تھانے میں جانا پڑتا ہے تو تھانے میں تو اوری جب میں جاؤں گا مجھ پہ یہ جوٹھائی کو اور پڑچہ دیں گے جس کی تیاری ہے تو گرفتاری کا خوف ہوتا تو آٹھ سال پہلے جیلہ کاٹتا آٹھ سالوں میں ایک زمانت بھی لگائی ہوتی میں نے آٹھ سال میں نے ایک دفعہ بھی اپنی بیل نہیں لگائی الحمدللہ مجھے عدالتوں نے بری کیا اس ٹیم بھی اچھا مقدمے میں آپ کے علاوہ آپ کے بھائی کو بھی نامزد کیا گیا دیگر غوری ٹاؤن کے مالکان کو بھی نامزد کیا گیا کہیں ایسا تو نہیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا پتہ آپ نے خود اس جو جگہ ہے اس پر قبضہ کروایا ہو اور اب آپ شریف بن رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے غوری ٹاؤن کے مالکان کو پسانے کے لیے چال چلی ہو تو خود تو اپنے بڑے بھائی پی آفی آر نہیں کٹواؤں گا یا اپنے آپ پہ تو نہیں کٹواؤں گا یا اپنے دیرے پہ ریٹ تو نہیں کرواؤں گا تو اس نے نامزد ہی ایسے بندے کی ہیں جو ہیوی ہیں جو اس کو مانگ دے سکے انہوں نے کوئی غریب بندے کو نامزد نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ بہت کو فردو رہی میں بخصان کی وہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے انصاف ملے گا اپنے پہ عدلیت سے ملے گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ مجھے وقت آنے پر ہر جگہ سے انصاف ملے گا میرا مدعی ڈاکٹر محمد افضل ہی ہے اور یہ بہت بڑے بلیک میلر ہے میں نے چاچا پہ سے نو سال مقدمہ کیا جس کے سارے قابل میں بہ مجود ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا تو اس نے ان کے پتیجے یعنی مجھ پہ دوبارہ جوٹھا مقدمہ کر دیا اگر یہ صرف میرے پہ ہے پہلے کیسے کی ہیں تو وہ کیسے ہوئے ہیں وہ سب غلط ہے یا یہ شفٹیک ہے جی تو ناظرین یہ وہ جواب تھے جو فروغ خوکر سے میں نے کیے تھے اس سے سوال کیے تھے اس کے ریپٹل میں انہوں نے وائس نوٹ اپنے بھیجئے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے بلکہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ لازمی نہیں کہ پیر کا بیٹا پیر ہو مولوی کا بیٹا مولوی ہو استاد کا بیٹا استاد ہو کیونکہ آپ کو اس طرح کا کرنا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لازمی نہیں جس طرح آپ نے وائس نوٹ سنا اس میں ڈاکٹر محمد افضل جو آورسیز پاکستانی ہے ڈاکٹر بھی ہیں سرجن بھی ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ شریف بننا شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تھوڑا سا اسلامک نکتہ نظر سے مولانا تارک جمیل کو بھی انہوں نے بلایا تھا دیگر کئی علماء کو بھی انہوں نے بلایا لیکن اب شریف بننا شروع ہو گئے ہیں اور دوسرا ایک ٹھیک ہے ایک لکب لگا ہوا ہے کہ یہ راولپنڈی اسلام آباد کے باثر قبضہ مافیہ ہے لیکن جب سے تاجی کھوکر مرہوم جو فوت ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھنے کہ فروغ کھوکر ہو گیا عمر کھوکر ہو گیا اب اگر کوئی شخص کسی سے گاڑی مان کر جاتا ہے اور اس پر ٹرپل تری کا نمبر لگا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ گومتا ہے تو لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ فروغ کھوکر کے بندے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ بظاہر جساں فروغ کھوکر نے اپنی صفائی میں کہا جی کہ مجھے انصاف کی توقع صرف عدالتوں سے ہے اگر میں پولیس کے پاس شامل تفتیش ہونے کے لیے جاؤں تو ہو سکتا ہے پولیس نے ایک اور مقدمان پہ تیار کیا ہے منشیات کا دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کا مقدمہ دے سکتے ہیں ان کے اوپر لیکن یہاں پہ آئی جی اسلام آباد ایسن یونس صاحب کو چاہیے کہ اس معاملے کی وائری کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو مقدمہ درج کروائے گا حوالے سے آپ نے فروق ہو کر کہ وائس نوٹ سنیں وہ جو مدعی مقدمہ ہے اورسیس پاکستانی ہے ڈاکٹر محمد ابزل اس کو بلیک میلر بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام یعنی کہ مدعی کا کام یہی ہے ہر سال دو سال بعد آکے یہ مقدمہ درج کرواتا ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ ایس پی رورل زیاد دین کو چاہیے کہ وہ خود اس معاملے کی خود انکوائری کریں اور دیکھیں کہ کیا حقائق ہے کیا واقعی اورسیس پاکستانی کی زمین پر قبضہ ہوا ہے کیونکہ جو قبضے کے حوالے سے درج مقدمہ ہے اس میں چار سے پانچ لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں فرق خوکر اپنی صفائی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور آپ وائس نوٹ بھی سنیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے آپ شریف بننا شروع گئے اب کس کی بات میں صداقت ہے کیا فرق خوکر سچ بول رہا ہے یا کیا مدعی مقدمہ سچ بول رہا ہے اب پولیس کی یہاں پہ فائننگز کیا ہے کیونکہ چلے فرق خوکر کے اوپر مقدمات درج ہے ان کے والد مرہوم کے اوپر بھی مقدمات درج ہے لیکن یہاں پہ اب یہ جو مقدمات درج ہوئے اس میں حقیقت کتنی ہے اس میں اور صاف انکوائری کی بہت ضرورت ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے کہ واقعی فرق خوکر نے قبضہ کیا تھا یا اس کو چھوٹے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہرین سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ